اور میں اکثر کا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا ہے اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت اس آسماء اور زمینے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کی ہوا کرتے تھے کتنے امیر لوگ تھے اور اس نے تو کہا تھا زمینے چمنگل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے ہم تو شیئی کچھ نہیں حضرت ہم وہ ہے چودہ سال تیرہ سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالک ہوتا ہے ستر سال پچتر سال اسی سال عوست عمر ہے ختم حضرت آد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ چار سو سال کی عمر میں بالک ہوا کرتا تھا چودہ سو سال کی عوست عمر ہوا کرتی تھی زمینے پر رہنا ہے وہ اپنے توہین سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں لیکن کیا ہوا حضرت رے وہ بھی نہیں اور تاریخ میں بڑے نام رکھے پڑے ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت ہم مرلو والے بیٹھے ہیں کنالو والے بیٹھے ہیں میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی قطر یہ بات کا کرتا ہوں بڑی بھی میں چھلانگ لگا ہوں بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے کتنا امیر بیٹھا ہوگا میں بڑی بڑی چال مارا لگا جی ہزار کلے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر جس نے چودہ سال کی عمر میں پندرہ اکیس سال کی عمر میں پندرہ لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت پانچ بریازم اس نے اکیس سال کی عمر میں فتح کر لی تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا اگر ماننا جاتا تو اس نوجوانیں واقعیتا ساری دنیا فتح کر لی نہیں تھی اور یہ سپیشل قطر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سادش ہے ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا اکیس سال کی عمر میں پندرہ لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت ایتے اکیس سال دے منڈینو اممہ کو چھڑتی نہیں لان دی یعنی یہ تو چھوٹا ہے حضرت وہاں سترہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت زندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا ایتے اکیس سال دا جوان منڈینو لیکن ہم مانگے دی نہیں یہ چھوٹا ہے چھوٹا پتہ نہیں کدو حضرت اسی بڑی ہوں نے پتہ نہیں کدو بڑی ہوں نے اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی میں اکثر جب میں میں کہا کرتا ہوں اگر مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خاش پوری کرانگے تو میں کہتا ہوں میں یہی خاش کروں گا میں نو پھر ستارہ تے لیا کھلا رہا پہنتی چھتی کا ہو گیا ہم حضرت جڑی حضرت جوانی دی بہتتا مزا ہے جڑی حضرت جوانی دے سڑ دیا نہ مزا تھا انہوں کی دساندرہ یہ مزا ہے انہوں نے سڑ دیا اپنی یہ جوانی حضائع نہ کرو پتر کسے نہیں جی آکے پوچھنا ہے کسے نہیں جی آکے پوچھنا ہے پہلے تمہیں سنایا جنان لئی تو پاپ کمائی کتے نہیں ہوں تیرے کرتے ہاں حضرت قبر میں وہ ہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ دیں قبر میں وہ ہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے نہ چھوڑو یار اپنی جوانی حضائع نہ کرو یہ جوانی بار بار نہیں آئی یہ بہت بڑی نعمت ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں نبی خطا نہیں کرتے یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوہ لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا یہ حقیم صاحب بڑی خوبصورت بات کا کرتے تھے اینی کے کوئی بڑے میں آئے گاتے وہ واپس چھوڑ دے گا نہیں وہ سے بھی نوا دے گا لیکن جب جوانی کا چوش ہو جب خواہشوں کا زور ہو بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے یہ امام یافعی نے رود الریاہین لکھی اس میں حضرت دکھتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ السلام سے نہ کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی تو حضرت حضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت سیدن علیہ المرتدار عدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے تابعین کا دور دیکھا تبا تابعین کا دور دیکھا کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا تو حضرت حضر علیہ السلام فرماتی ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لئے تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق امام بخاری کے دادا استاد ہیں کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کرنا درس سن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھتنوں میں اپنا سر دیئے بیٹھا ہے فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاہر سویا ہے میں گیا میں نے اسے ہلا کر کہا اوے نوجوان وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے تو ان کا نام تھا عبد الرزاق تو آپ فرماتے ہیں اسے نے سر تو نہیں اٹھایا لیکن مجھے جوابا کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں جو درس دے رہے تھے تو ان کا نام تھا عبد الرزاق اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویہ بہت بڑا کی تا سن کہتے ہیں میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چیرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤ جنہیں عدرہ جی جوانی بیداغ رکھی اور یہ پھر لاتان دے وجہ دیا پھر چیرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی کی عدرہ جی پھر چیرہ تو چمکتا ہے نا دردہ نور چیرے تھی آندا ہے حضرت آپ فرماتے ہیں وہ مجھے جوابن کہتا ہے کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو کہتے ہیں اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شاہ بیٹھی ہے آؤ تو صحیح حضرت پھر دیکھو وہ کیا ملٹا دے حکیم صاحب فرمان دے ہیں یہ تو گھوڑے رہ گئے دند نکل گئے اکھاں کمزور ہو گئی پھر آر ڈیرہ لائے تکیم لائے لیکن یہ نہیں آئے گا تو وہ نہیں لیکن حضرت جب ہر شہر پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے وہ اقبال نے لکھا تھا اقبال نے نہیں کہتا اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراس مومن نہیں ہے جو صاحبے لولاک نہیں ہیں بڑے جوان بچے بیٹے ہو اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو دوسری بات یاد رکھنا حضرت یہ بات میری آج پلے باندھ لینا اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے یا بھی آئیں حضرت بھی بیٹھے ہیں علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنات دین ہے یاد رکھنا پتہ زنات دین ہے واپس آئے گا حضرت اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بہن کے جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا زنا واپس آئے گا تیان رکھیو پتر اے اوٹ ہو یا جی جی کڑو ہوگے تے کال کسے نہ کسے ساتھے نے بھی ضرور ڈگڑنا تیان کرنا اور مجھے میرے سیدی نے کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں حکیم بھی ہوں لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے اوہز نصیبی ازرال بہجہ ہوں گے جب میں نے یہ دونوں کو ارسکار لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی آپ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے مریض آتے تھے ان کے پاس وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی جب انہوں نے نبس پکڑی نہ تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا اور نبس پڑتے ہو پکڑتے ہو اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی ہو اتحان کرو یا اللہ بھی حدا پی نبس چھوڑ دی نبس چھوڑ دی اب بس خیال ہی گزرہ کہلہ شیطان کی طرف سے آیا دوسری اوپر سے مربانی ہو اتحان کر علم یا علم بی ان اللہ یرم کہ تُو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے پر کی کر دے ہو ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضروں ناظر ہیں وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں خیال گزرا ساتھ ہی خیال علم یا علم بی ان اللہ یرا ربنا انکتعلم ما نخفی وما نولن وما یخفہ علاللہ من شئین فی الاردی وما فی السما کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی خیال آیا چھوڑ دی لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور بھوم کر رہے گا تب گھروں میں ٹینک میں شینکیاں نہیں ہوتی تب دس ماشکی جس کو ہمزادی زبان میں کہتے ہیں وہ ہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے گھر ان کی بیوی تھی وہ پانی دینے کے لیے آیا ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا تھا اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا انہوں نے اتھے پڑیا وہ در ماشکی نے کار پڑ لیا وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی اس کو بھی خیال آیا وہ روتا وہ بھاگ دیا وہ اتھے وہ بھی بیعکے چنگا روئے تھے ہرکھاں لال کی تھی ہرکھاں کارمائی بھی بڑا روئی ساری زندگی لنگ گئی ہے پڑے گئے لکھی یہ اہنے کی آتھ پڑ لیا وہ بھی بڑا روئی ہے وہ کی اموری کار آئے تھے کیم صاحب دیمی اکھاں سجی دی وہ ایک ہے در کار آئی دیمی اکھاں سجی دی انہوں نے پوچھا ہے پھل یہ لوگیں کی یا کیوں روئی انہوں نے کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئی انہوں نے کہا بس آجی تیہی آئی سی انہوں نے دکھان نہیں او دی نبض پڑی شیطان میں اندر گندگی پائی لیکن نالی یاد آیا اللہ ویخدہ پہ میں چھڑ چھڑے کہا لگے بس ادھر تسی ادھر ہی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھانی دیان کریو بھتر دیان کریو اور کسی دی انتیان کالوں سا دی انتیان ہی جوان اور کسی لی چونک چنا کھلوئی اور کسی لی نہ کھلوئی آج تسی کھلو ہوگے کال کو داڑی نہیں کھلو بڑا دیان کریو بڑا دیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھ لیے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا یہ آگے علمہ صاحب اور میں تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹہ بیٹھ کر ہی رو تیرے حضرت کے سانوں ایلیدہ پھسائے آئے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنے پتہ بچنے زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سردد ہو گیا نا اس نے معفی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو صدا کیا ملے کہ جنت میں اللہ جللہ شاہر ہوں زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ زانی کو ہمیشہ کری دیدار الہی سے محروب کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت ملکے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکی زر کرنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکی زر کرنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر اکی سال کی عمر اور پانچ بریازم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سامنے اس کو ڈس لیا تھا اور ارستو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارستو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زیرہ پورے وجود میں سرائد کر چکا ہے اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تُو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تُو مہمان تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے کہ عیسائی وزب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گئے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راد ہے تو وہ کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جینا لگانا دیکھو آج پندرہ لاکھ مربہ میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خواہ دی جا رہا ہے